اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد عاصف مشتاق ہے اور میں ایک سپیشنلسٹ ڈینڈر سرجن اور پروسٹر ڈانٹسٹ ہوں میں ڈاکٹر مین پولی کلینک پہ ڈی ایچے فیز ایٹ میں ایز سپیشنلسٹ پروسٹر ڈانٹسٹ اور امپلانٹولوجسٹ کام کر رہا ہوں میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ امپلانٹ پلیسمنٹ کے حوالے سے ہے نورمالی پیشنٹس ہم سے آکے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ساب امپلانٹ پلیسمنٹ کا طریقے کار بتائیں اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے تو آج کے ٹاپک میں میں امپلانٹ پلیسمنٹ کے پروسیجر کو سٹیپ وائز ایکسپلین کروں گا اور اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ تعالی کی دیوی بیشمار نعمتوں میں سے دانت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور دانتوں کا نکل جانا جو کہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسے دانتوں میں کیڑا لگنا کوئی فریکچر یا ٹراؤما کا ہو جانا تو دانتوں کے نکلنے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان میں بہت بڑے مسائل جو ہیں وہ لوک کا مسئلہ ہے یعنی ہماری ایستھیٹکس ایفیکٹ ہوتی ہے اور فنکشننگ کا ایفیکٹ ہونا ہے جیسے کھانا چبانے کی ہماری کیپیبلیٹی کم ہو جاتی ہے کھانا چبانے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو جب کسی بھی وجہ سے دانت نکل جائیں تو ان کو ریپلیسمنٹ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ریپلیسمنٹ نہیں کرواتے تو ان مسائل کے ساتھ ساتھ اوورال جو ہمارے فیس کے اوپر اور ہمارے جوائنٹ کے اوپر اس کے بہت زیادہ ایفیکٹس آتے ہیں تو دانت ریپلیسمنٹ کے حوالے سے ڈیفرنٹ آپشنز ہوتی ہیں پیشنٹ کے پاس جن میں ریموویبل ڈینچرز ہو سکتے ہیں فکسٹ بریجز ہو سکتے ہیں اور اس وقت جو موسٹ ایڈوانس اور موسٹ ایکسپٹیبل انٹیٹی ہے جو طریقہ علاج ہے وہ ایمپلانٹس ہیں ڈینٹل ایمپلانٹس بیسٹ پروسیجر ہے ایمپلانٹ ٹوٹس ریپلیسمنٹ کے لیے تو میں اس میں ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ایمپلانٹ پلیسمنٹ کے سٹیپس کیا کیا ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ڈائیگنوزس ان ٹریٹمنٹ پلیننگ کا ہوتا ہے ڈائیگنوزس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو انڈویجولی ایسیس کرتے ہیں اس کی فیزیکل کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے اس کی سسٹیمک ڈیزیز کو دیکھا جاتا ہے جیسے کچھ ایبسلوٹ کانٹر انڈیکیشنز ایمپلانٹس کی جیسے انکنٹرول ڈائیبٹیز ہے انکنٹرول ہائپر ٹینشن ہے تو اس صورت میں ہم ایمپلانٹ لگانے سے وائڈ کرتے ہیں اگر پیشنٹ فیزیکلی فٹ ہو اور پھر اس کے ماؤت کا اگزامینیشن کیا جاتا ہے جس میں ہم بون کی ویٹھ اور ہائٹ کو دیکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو تو ہم پھر پیشنٹ کا ایک سی ٹی سکین کرواتے ہیں جس کو سی بی سی ٹی کہتے ہیں کون بھی ٹوموگرافی ہوتی ہے اس میں ہم بیسیکلی بون کی ویٹھ ہائٹ سب کو اسیس کرتے ہیں اور اس میں ہم ایمپلانٹ کی ٹریٹمنٹ پلاننگ بھی کرتے ہیں اور اس سی بی سی ٹی ایکس رے کی مدد سے ہم پیشنٹ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ کس لینکھ اور ڈائیومیٹر کا ایمپلانٹ لگنا ہے اور اس قسم کی اس میں کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو بیسیکلی ڈائیگنوزس کے اندر سی بی سی ٹی کی بہت اہمیت ہے اور ٹریٹمنٹ پلاننگ میں ہم ایمپلانٹ کی سائز ویٹھ بغیرہ کو اسیس کرنے کے ساتھ ساتھ سرجری کے لیے ہم گائیڈز بھی بنوا سکتے ہیں ہر چیز بڑی پریسائزلی کی جاتی ہے تو فرس ٹیپ میں ڈائیگنوزس کے ٹریٹمنٹ پلاننگ کمپلیٹ کیا جاتا ہے اب ہم ایمپلانٹ پلیسمنٹ کے پروسیجر کے سیکنڈ سٹیپ پہ چلتے ہیں جو کہ سرجیکل پلیسمنٹ اور ٹیمپورائزیشن ہے تو سرجیکل پلیسمنٹ کا جو پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہم ایمپلانٹ فکسچر کو بون کے اندر پلیس کرتے ہیں اس میں ہم لوکل انسیزیا یوز کرتے ہیں اور لوکل انسیزیا یوز کرتے ہوئے ہم فلاپ ریز کرتے ہیں سوفٹ ٹیشو کو ہٹا کے نیچے سے بون کو بیئر کر کے وہاں پہ ڈرلنگ ہوتی ہے اور یہ بڑائی پینلیس پروسیجر ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کامپلیکیشن نہیں ہوتی اور لوکل انسیزیا کے اندر بڑی آسانی سے یہ پروفارم کیا جا سکتا ہے تو ہم ایمپلانٹ جب فکسچر کو بون کے اندر پلیس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو اوپر سے کلوز کر دیا جاتا ہے اور اگر سامنے کے دانت ہم ریپلیس کر رہے ہوں تو اس میں ٹیمپریری کراؤنز فکس لگانا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اگر ہم نے آرٹیفیشل بون پیک کی ہو تو اس صورت میں ہم ٹیمپریری فکس وائیڈ کرتے ہیں ہم ریموویبل ٹیمپریری پہ چلے جاتے ہیں اور اگر پیچھے کی داڑیں ہوں مولر کی ریپلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہو تو اس میں ہم ٹیمپریری اگر نہ بھی لگائیں تو ہیلنگ کا پیریڈ جو ہوتا ہے جو کہ نورملی 3-6 منٹس ہوتا ہے اس دوران میں ہم اس کو بداؤ ٹیمپریری بھی چھوڑ سکتے ہیں ٹیمپریری کے بغیر چھوڑنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہیلنگ بہتر ہو جاتی ہے اب بیسیکلی یہ سمجھنا ہے کہ ہیلنگ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے ہیلنگ یہ ہوتی ہے کہ جو امپلانٹ آپ کا بون کے ساتھ بانڈ کرتا ہے اس پروسیجر کو ہم اوستیو انٹیگریشن کہتے ہیں جو اوستیو انٹیگریشن کا پروسیجر ہے پروسس ہے اس کو مکمل طور پر پرفارم ہونے میں 3-6 منٹس لگتے ہیں جو کہ بون کی کنڈیشن کے اکارڈنگ لی ہوتا ہے اگر بون اچھی کوالیٹی کی ہے اس کی ویڈ تھائٹ اچھی ہے اوستیو انٹیگریشن بہتر ہو جاتی ہے انیشل سپرنگ بہتر آ جاتی ہے اور لیٹر آن پرابلمز کام آتے ہیں اور جو تھرڈ فیز ہے اس کا امپلانٹ پلیسمنٹ کا اس کے وہ ہم 3-6 منٹس کے بعد پرفارم کرتے ہیں جب بون کے ساتھ امپلانٹ اوستیو انٹیگریشن ہو چکا ہوتا ہے کمپلیٹلی تو تھرڈ فیز آف ٹریٹمنٹ میں ہم فلاب کو دوبارہ سے ریز کرتے ہیں امپلانٹ کو اوپر سے خالی کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم امپلانٹ ایک پارٹ آف امپلانٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے لیٹر آن کراؤنگ لگانا ہوتا ہے تو امپلانٹ کی بوڈی یا فکسچر کے اوپر ہم امپلانٹ پلیس کرتے ہیں اور امپلانٹ کا لیٹر آن ہم امپریشن لیتے ہیں اور امپریشن یعنی ماب جسے عام دور پر کہتے ہیں امپریشن لینے کے بعد اس کو لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے اور اس کا کراؤنگ بنوایا جاتا ہے اور اسی فیز کے اندر وہ کراؤنگ جب ہمیں لیبارٹری سے ریسیب ہو جاتا ہے ہم اس کراؤنگ کو فکس کر دیتے ہیں امپلانٹ کے اوپر تو اس طرح یہ پروسیجر جو نا امپلانٹ اور کراؤنگ پلیسمنٹ کا مکمل ہو جاتا ہے اور جو فور سٹیپ ہے اس میں فالو اپ بہت ضروری ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ امپلانٹ پلیسمنٹ کے بعد یا امپلانٹ کے کمپلیٹ پرسیجر ہونے کے بعد کراؤنگ پلیسمنٹ کے بعد کسی بھی کسی ان کے اشیوز اگر آتے ہیں پیشنٹ کو تو ان کو ہم اس میں ٹیکل کرتے ہیں بیسیکلی ہر بوڈی کا رسپونس امپلانٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے کچھ پیشنٹ کا رسپونس اتنا ایگزیجریٹڈ نہیں ہوتا جیسے کسی کسی کوئی دیوتا ہے �로ی آپ کوئی موضوع کر دیا ہوتا ہے تو جو فالو اپ بھادی ہے اس میں اگر کسی پیشنٹ کو ہوئی دیئے پرویمز آتے ہیں یا پھر امپلانٹ پلیسمنٹ کے بعد کچھ ایشوز آتے ہیں اپلانٹ پلیسمنٹ اور کراؤنٹ پلیسمنٹ کے فور رے جگھنے کے بعد ایک اوپ رخی۔ تو اس میں فالو اپ ہوتا ہے جیسے آور官 کے بعد آپ کوئی موضوع کرتے ہیں اور آفٹر ایوری سیکس منس پر ٹو اور سری یئرز اگر کر لیا جائے تو اس میں جو بھی انیشل پرابلمز آتے ہیں ان کو ہم اس میں ٹیکل کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر مین پولی کلینک پہ ہم ریگلرلی امپلانٹس کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی کسی قسم کے ٹوٹس ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے اور آپ امپلانٹ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس ہر طرح کا ایکوپمنٹ اویلیبل ہے اور ایکسپرٹیز بھی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ٹوپک ڈیٹیل میں سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کی کوئی کیوریز ہیں ریٹر ٹو امپلانٹ پلیسمنٹ پرسیجر تو آپ اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کی تمام طرح کی کیوریز کو اڈریس کروں گا اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے امپلانٹ کا پرسیجر بھی پرفارم کریں گا. Thank you very much.